ہیلو فرنڈز آج کی ویڈیو دیکھ کے موں سے پانی ضرور آئے گا جی ہاں ویڈیو میں دکھائیں گے روگنی نان کیسے تیار ہوتا ہے نان آٹے سے میدہ نکال کر بنایا جاتا ہے بڑی بڑی دعوتوں میں نان بنانے والے کاریگر اپنا سارا سیٹ اپ لگاتے ہیں ویڈیو میں دیکھیں ایک آدمی پیڑا تیار کرتا ہے اور اگلا آدمی نان کو تندور میں لگاتا ہے جب نان پک جاتا ہے تو نان کو تندور سے نکال کر اگلے آدمی کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ اس پر پانی اور گی لگا کر پیکنگ کرنے والے کو دے دیتا ہے اور اسی طرح بڑی بڑی دعوتوں اور ولیموں میں نان پیک ہو کر ہمارے آگے آ جاتا ہے اور ہم کھاتے ہیں کوئی پانچ کھاتے ہیں کوئی تین کھاتے ہیں اور کوئی پندرہ نان بھی کھا جاتے ہیں نانوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں جیسے روگنی نان، لاہوری نان، کلچا، سادہ نان، آلو والا نان وغیرہ وغیرہ لاہور شہر کا نان پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فیمس ہے نان ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ہمارا ناشتہ انکمپلیٹ ہوتا ہے نان کے بغیر اسی طرح نان اور کورمے کا سیٹ بڑی بڑی دعوتوں میں پسند کیا جاتا ہے دیکھ کا بنا ہوا کورمہ ہمارے پنجاب میں بڑے شونک سے کھاتے ہیں کورمہ تیار کرنے والے پکوان کو دیسی زبان میں نائی کہتے ہیں اور اکثر دیہات میں اچھا کورمہ بنانے والے نائی بہت مشہور ہوتے ہیں پنجاب بہت بڑا ہے اور جیسے ہی علاقے چینج ہوتے ہیں کورمے کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اب ساجد پٹڑ کو تو اجازت کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کسی دعوت پر جا کر کتنے نان اور کتنا کورمہ کھاتے ہیں موسیقی